ورات کولی نے تین سنچرییاں کی ہے اور دو ففٹی ففٹی کامل سنچرییاں پاکستان کے گینز زیادہ ہے بابر آزم بھی کر کے دکھائیں نا تو اس بار موقع بھی ہے اور دستور بھی اشتان بچوں کا گروپ تھا جنہوں نے جو مکھیوں کا چھات ہے نا بھائی اسے کوئی چھیڑے ہے اس کے بعد وہ مکھیوں نے بالکل اٹیک کیا اسلام علیکم پاکستان کے ساتھ میں ہوں حمسائی جاسور میرے ساتھ ہے احمد حسیب بابر آزم نے پریس کونفرنس کی ہے ورات کولی نے کہا ہے کہ جب آپ پاکستان کے خلاف کھیلتے ہیں تو یہ ہمیشہ ایک ان کے لیے چیلنج رہتا ہے اور ان کے بالرز اچھے ہیں لیکن جب آپ پاکستان کے سامنے آتے ہیں تو ہم اس کے لیے اس بار منٹلی اور فیزیکلی دونوں طرح تہیر بلکل جی نسیم شاہ کو مس کر رہے ہیں لیکن شاہین ان کا مین بولر بابر آزم نے یہ بھی کہا اور بابر آزم نے پریس کونفرنس میں اور بھی کافی سوالات کے جواب دی ہیں جو انڈین جنالیسوں نے شبمن گل کو ہمت بولیے گا شبمن گل پلیئر آف دا منت دوسری بار دوسری بار پلیئر آف دی منت کا عزاز شبمن گل نے حاصل کر لیے شبمن گل کی میں آپ کو بات یہ بھی کر دوں کہ شبمن گل اس وڈی رانکن کو دوسرے نمبر پر اپنا لے بابر میں ہم بابر بھی رات کا مقابلہ کرتے تھے لیکن شبمن اور بابر کا مقابلہ رہا ہے سرے پانچ پوائنٹس کا فرق ہے ایک تو انگز اگر شبمن گل کھیل گے تو شاید وہ پوزیشن بابر آزم سے دے رہے لیکن بابر بھی کھیلیں گے تو چانس ہے ابھی میچ آپ ہے بابر بڑے لیولکپ لیئر ہے اگر دیکھیں پاکسان انڈیا میچ میں جو کھلے گا اگر شبمن کھیل گے تو بھائی اوڈی رانکن میں مجھے لگ رہا کہ وہ تاب کر جائیں گے لگ تو ایسا رہا مجھے بھی لیکن بابر آزم کے پاس بھی اتنی چانس ہوں گے جتنے شبمن کے پاس ہوں گے جتنے آپ برابر میچز کھیلتے تو لیٹس ہی تو ویراد کولی کے تھوڑا سا کمپیریزن پر ڈسکس کرتے ہیں کمپیریزن اور خالی یہ نہیں کہ ان کے بیانات کے کمپیریزن اس کی ان کے پرفارمنٹ سے ایک دوسرے کے خلاف کیسی ہے وہ بھی بات کریں گے ویراد کولی کے پر بات کریں تو پندرہ ماچز میں چھے سو باسٹک رنز ہاں ایوریج ہے لگ بھر 54 کی 55 ہے بابر آزم کی اس طنح سے ایوریج نہیں ہے بابر آزم نے آجا ویراد کولی کے پرے سٹیٹس بتانے بہت زیادہ ہیں بلکل جسٹیٹس دیکھے پندرہ ماچز میں چھے سو باسٹک رنز ویراد کولی نے پاکستان کے خلاف بنایا ہے چوون کی ایوریج ہے تین سنچریوں اور دو سفتییاں پاکستان کی کالکتہ ہے دوستو یہ دیکھیں کہ بابا سوری ویرات کولی ویرات کولی نے تین سنچرییاں کی اور دو ففٹی ففٹی کام ہے سنچرییاں پاکستان کے گینز زیادہ ہے بلکہ 183 کیا ہوا بھائی انہوں نے 183 رنز دو ہزار بارہ آشیا کپ میں انبلیویبل چیز بھائی یہ وہ واحد بندہ جس کی پاکستان کے گینز سنچرییاں زیادہ ہیں اور ففٹیاں کام ہیں اور بابر آزم کی پرفارمنٹ سے کر بتا دیں تو آٹھ میچیز ہیں بابر آزم کے لگ بک ساتھ اننگز انہوں نے کھیلی ہیں ایک سو اور سا ٹوٹل رنز ہے بابر آزم کے فوٹی ایٹ بیسٹ ہے ہائی ایسٹ فوٹی ایٹ ہے وہ بھی دوزار انیس ورلڈ کپ میں دوزار انیس تو اس طرح سے ہم او ڈی ای کی بات کر رہے ہیں او ڈی ای کی بات کر رہے ہیں لیکن او ڈی ای ڈی ای نیو چیلنج آر اس بار جب ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے تو نئے جذبے کے ساتھ آئیں گے ویراد کے پاس بھی یہ کور موقع ہوگا اپنا ریکارڈ بہتر کرنے کا اور بابر آزم کے پاس بھی یہ کور موقع ہوگا کہ وہ اپنا ریکارڈ انڈیا کے خلاف بہتر کرے اور بڑے سٹیج پر پرفارم کر کے اچھی سٹیٹ سیٹمنٹ چھوڑے ہیں بھائی بابر آزم کو پرفارم کرنا پڑے گا بہت سارے فینز ہم ایز ایک ریکٹ وین ہم ان سے امیدے لگائے بیٹھے ہیں کہ بڑے میچ میں بڑا پلیئر پرفارم کرتا ہے اور لوگ یہی باتیں کرتے ہیں کہ جس طرح ویراد کولی پرفارم کر رہے ہیں بابر آزم بھی کر کے دکھائیں تو اس بار موقع بھی ہے اور دستور بھی یہاں پرفارم کریں بہت سے لوگ چپ ہو جائیں گے بہت سے لوگ سائلنٹ ہو جائیں گے بابر آزم پرفارم کریں گے ان کا یہی کہنا ہے انڈین صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی پرفارمس اس طرح سے نہیں جا رہی کہ آپ کی انڈیا کے اگنس سا 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 سکور نہیں ہے کیا انڈین بولر تگڑے ہیں بابر آزم نے بولا اس میں ہے گیم میں اپن اینٹ ہوتا ہے اپن اپن اینٹ ہوتا ہے لیکن اپنی غلطیوں سے آتا ہوں ایک اور بڑی امپارٹنٹ جو بات بابر آزم نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ بالرز کو بیک کریں گے یہاں پر کنڈیشنز بالنگ لی اچھی نہیں ہے تو جو فیلڈنگ ہوگی آپ فیلڈنگ سپورٹ کریں گی بولرز کو تو یہاں پر وکٹیں ملیں گی شاہین شاہ آفریدی انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی شاہین پر یقین ہے شاہین پر یقین ہے لیکن نظیم کو میس بھی کر رہے ہیں تو نظیم کو میس بھی کر رہے ہیں ویراد کولی کو آپ نے دیکھا ٹیم انڈیا کو پوری کی پوری ٹیم انڈیا کو دیکھنا یہ بابر آزم نے چیز ابھی نوٹ کی ہے ایٹیچوڈ فیلڈنگ ایٹیچوڈ جو بات ہے بڑی ہائی لائٹ کیا بیٹنگ بولنگ ایک الادہ چیز لیکن فیلڈنگ میں وہ ایٹیچوڈ دکھائیں گے بھائی جو فیلڈنگ میں ایٹیچوڈ ویراد کولی دکھاتا نا لاسٹ یوشہ کب ہوا بھائی اس نے افتحار افتحار آمن کھڑے ہوئے تھے سنگل لینے کے لئے مطلب نکلے نہیں تھے سنگل لینا چاہ رہے تھے تو ویراد کولی نے بول پکڑا ویراد ابھی افتحار کریس میں بھائی انہوں نے بول چھوڑ دیا یہ لو دیکھیں یہ بھی آپ ایک انوائرمنٹ کریئیٹ کرتے ہیں اور جیت کے لئے یہ بڑا لازمی ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اس کے بات بابر آزم نے بڑی اور باتیں کی انہوں نے کہا کہ ہیدر آباد اور عمد آباد میں آکر گر جیسا لگا مطلب یہ ایک بڑی حاصیز انہوں نے کہی دونوں ملکوں کے حوالے سے فینز کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں آئیں گے میچ بابر آزم جو ہے نا بابر آزم علی آوان اپنے پورا کونفیڈینٹ سے کھیلے گی ولکا میں وہ پہلے بھی ہرا چکی ہیں ٹی ٹونٹی ولڈ کپ کی بات کر رہا ہوں اور اس بار بھی وہ پورا ان کو ملیو ہے انہوں نے بڑا کلیر لکھا ہے انہوں نے بڑا کلیر لکھا ہے کہ ہم ڈی ٹونٹی ولڈ کپ میں انڈیا سے نہیں جیتے لیکن ہم ٹی ٹونٹی ولڈ کپ میں بھی انڈیا سے پہلے نہیں جیتے جو سب سے بڑا میاچ ہے جو کھیلا جانا ہے اتنا بڑا میاچ ہے کہ جو آئی سی سی نے جو سرمنی ہوتی ہے آئی سی سی کہلے بی سی کہلے بات ہوئے کیا کہ جو اوپننگ سرمنی ہوتی ہے وہ اسی میچ پہ ہوگی بلکل اس میچ سے پہلے کٹن رائزر ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو رنگا رنگ اوپننگ سرمنی ہوگی پائر ورکس بھی ہوں گے کچھ دن کو پاکستانی وقت میں بارہ بجے اور انڈین ٹائنگ کو تابق ساڑھے بارہ بجے پروگرام سٹارٹ ہو جائے گا اس میں ارجیت سنگھ فیمس انڈین انگر وہ پر فارم سنگر وہ پر فارم کریں گے اس کے بعد نیہا ککڑ بھی پر فارم کریں گے اور بھی سکھویندر سنگھ ایک اور حبر بھی آ رہی ہے کہ انڈیا کے وزیر آزم مرندرا موڈی جس سٹیڈیو میں میچ کلا جانا موڈی صاحب بھی مرندرا موڈی صاحب بھی اس میں ایک اور اچھی حبر کہ پاکستانی جنرلسٹوں کو ویزر ملنے شروع ہوگیا تو دوستو بہت مذہب جہاں پہ ہم وہ ویلوگ ریکارڈ کر رہے تھے وہاں پہ ایک شتان بچوں کا گروپ تھا جنہوں نے جو مکھیوں کا چھاتے ہیں بھائی اسے کوئی چھےڑا ہے اس کے بعد وہ مکھیوں نے بالکل اٹیک کیا تو ہم جہاں پہ ویلوگ ریکارڈ کر رہے تھے بلکل اسے جگہ پہ آگے لیٹ گئے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے کوئی ایک دو تو مجھے ایک دو نے ڈس بھی لیا تو حسیب آپ کا پتہ نہیں ہے تو آپ ٹھیک ہے تھوڑی سو لوکیشن چینج ہوگی ہے تو ابھی جو بکیا ویلوگ ہے وہ یہاں سے اس کا آگاز کرتے ہیں حسیب اس میاچ میں کس کا پلڑا تھوڑا لگ رہا کہ باری ہونے والا دیکھئے ٹو بھی ہونے سون پیپرز انڈیا کی ٹیم بہت سٹرونگ ہے اگر آپ مین ٹو مین مارکنگ بھی کریں تو وہاں پر بھی انڈیا کے کھلاڑی تھوڑی سے پاکستان سے آگئے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ 60% انڈیا اور 40% پاکستان آجی بلکل 60% انڈیا 40% پاکستان میں بھی تھوڑا سا اگری کرتا ہوں حسیب کے ساتھ تو تھوڑا سا ریدم ٹوڑ چکا ہے فلو ٹوڑ چکا ہے تو ابھی بھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بچے ہیں وہ شیطانیاں وغیرہ کرنے میں بلکل مصروف ہیں تو دوسرا شبمن گل کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں شبمن گل کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے شبمن گل بڑے پلیئر آئی تھی اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے کیونکہ مکھیوں کی جانب سے ایک بار پھر سے حملہ کیا جانے کے مکانات بڑھ چکے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ گوم رہی ہیں ابھی بھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہتر ٹائم ہے ہمیں یہاں سے نہیں کرنے کا تو دوسرا نہاید معذرت کے ساتھ آج کا ویلوگ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا بچوں کی وجہ سے آپ کو پتہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ کافی شدان ہوتے ہیں انہوں نے مکھیوں کو جو چھاتا ہے ان کے گھر میں جا کے انہوں نے بھائی کیا تو پھر انہوں نے بھائی ہم پہ اگراشی ہے ان کے بارے میں آپ سے کچھ دیر بعد جو ہی کوئی حبر آتی ہے کہ وہ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے it's still 50-50 کیا پتہ کھیل جائیں گے نہیں کھیل جائیں گے ہسیب کھیل جائیں گے میری کھیل جائیں گے دیکھنا ایک گھنٹہ انہوں نے پریکٹیس کی ہے گھنٹہ ٹو نہیں کیا پھر بھی سوئے پھر بھی سوئے پھر بھی سوئے